اسلام علیکم ویلکم ٹو ہٹ پاکستان یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پاکستانی سینما گڑوں میں ایک نیو مووی ریلیس ہونے والی ہے جس کا نام ہے کھیل کھیل میں جی ناظرین یہ مووی انیس نومبر کو پاکستان کے سینما گڑوں میں ریلیس کر دی جائے گی اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے نبیل قریشی نے نبیل قریشی نے اس سے پہلے بھی پاکستان کو بہت سے سوپر ہٹ فلمیں دی ہیں اور اس مووی کو لکھا ہے فیضا علی مرزا نے ناظرین اگر اس مووی کی کاسٹ کی بات کر لے جائے تو اس میں شامل ہیں سجل علی ناظرین اس مووی میں مرکزی کردار سجل علی اور بلال عباس خان نے پا رہے ہیں بلال عباس خان کی یہ پہلی مووی ہے جبکہ سجل علی اس سے پہلے بھی بہت سے پاکستانی موویز میں اپنا کردار ادا کر چکی ہیں ناظرین یہ مووی ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ کیونکہ اس مووی میں آپ کو بہت سے ہسٹوریکل واقعات دیکھنے کو ملیں گے یہ مووی انیس نومبر کو پاکستانی سینما گروں میں راج کرنے والی ہے ناظرین یہ وہ واحد مووی ہے جو کوورڈ نائنٹین میں شوٹ کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مووی انیس نومبر کو ریلیز کر دی جائے گی اگر اس مووی کے ڈائڈ ایکٹر کی بات کر لی جائے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے وہ چار سوپر ہٹ موویز ریلیز کر چکے ہیں جن میں ناملوم افراد ناملوم افراد 2 لورڈ ویڈنگ اور ایکٹر ان لا شامل ہیں ناظرین یہ مووی کیوں انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے کیونکہ اس مووی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی پارٹیشن کو دکھایا گیا ہے جو نائنٹین سیمنٹی ون میں ہوئے تھی اس مووی میں ٹو جرنیشن کے بارے میں بھی دکھایا گیا ہے ایک پاکستانی اور دوسری بنگلہ دیشی پاکستانی یونیورسٹی کے کچھ طالب علم بنگلہ دیش جا کے ڈاکا میں ہونے والے کمپیٹیشن میں حصہ لیتے ہیں ناظرین اس مووی میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے بھارت نے بنگلہ دیشی لوگوں کو پاکستان کے خلاف کیا تھا ناظرین اس مووی میں بہت ہی ہسٹوریکل چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اوورال بات کی جائے تو یہ مووی بہت ہی ہٹ ہونے والی ہے اس مووی کو ضرور دیکھیں اور ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی اگر اس مووی کے ٹریلر کی بات کی جائے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مووی کا ٹریلر آپ یوٹیوب پر ابھی دیکھ سکتے ہیں اور پوری مووی کو دیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اور انیس نومبر کو آپ یہ مووی سینما گڑوں میں دیکھ سکتے ہیں ناظرین اگر بات کی جائے پاکستانی فلم انڈرسٹری کے اپارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی فلم انڈرسٹری اب تک بہت سی سپر ہٹ فلمیں دے چکی ہیں جو کہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی دیکھی گئی ہیں ناظرین اگر بات کی جائے کھیل کھیل میں مووی کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی کاسٹ بہت ہی سپر ہٹ ہے The Legend of Pakistan جویش شیخ اور علی زفر بھی اس مووی کا حصہ ہیں نبیل قریشی کی مووی ہو اور جویش شیخ اس میں نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آپ ان سے پہلے موویز کو دیکھ لیں ناملوم افراد ناملوم افراد تو لورڈ ویڈنگ ایکٹر ان لا ان سب میں جویش شیخ پائے جاتے ہیں کیونکہ نبیل قریشی کا جویش شیخ کے ساتھ بہت ہی اچھا اور دوستانہ تعلق ہے اور جویش شیخ کی ایکٹنگ ان کی مووی کو چار چاند لگا دیتی ہے ناظرین اس مووی کا سونگ بھی ریلیس ہوا ہے جو کہ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں پاکستانی سینما گروں میں راج کرنے والی یہ مووی وہ واحد مووی ہے جو کوورڈ نائنٹین کے بعد ریلیس ہونے والی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ کومنٹ کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ